عالمی خبروں میں بھی خبر ہے کہ روس میں ہوئے ریفرینڈم کے بعد ولادی میر پیوٹن کے دوہزار چھتیس تک صدر رہنے کی راہ ہموار ہو گئی ہے ستر فیصد سے زائد ووٹرز نے آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دیا ہے روسی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں نے روسی صدر ولادی میر پیوٹن کے اہدہ اصدارت پر رہنے کی مدد کو سفر کرنے ہم جنس پرستوں کی شادی اور دگر اصلاحات پر مشتمل آئینی ترمیم کی منظوری دیتی ہے تاہم صدر پیوٹن کی خواہش تھی کہ ان معاملات پر عوامی رائے بھی جانے جائے اس مقصد کے لیے پیوٹن نے آئینی اصلاحات پر عوامی ریفرینڈم کا اعلان کیا تھا جو بائیس اپریل کو ہونا تھا تاہم کرونا کی وجہ سے اسے موخر کر دیا گیا تھا اور اس پر ووٹنگ گدشتہ ہفتہ شروع ہوئی تھی روسی الیکٹورل کمیشن کے مطابق دس فیصد پولنگ سیشنز میں ووٹوں کی گنتی کے بعد یہ نتائج سامنے آئے ہیں کہ ستر فیصد سے زائد ووٹرز آئینی ترمیم کے حق میں رائے دی ہے ان آئینی ترمیم کے بعد روسی صدر ولادی میر پیوٹن کے دوہزارت ستیس تک صدر بننے کی راہ ہموار ہو گئی ہے روسیان کے مطابق کوئی بھی شخص صرف دو بار ہی چھے چھے سال کی مدت کے لیے صدرات کے عوضے پر رہ سکتا ہے تاہم چونکہ مذکورہ آئینی اسطلاحات میں پیوٹن کے عوضہ صدرات پر رہنے کی مدت کو صفر کر دیا گیا تھا لہٰذا وہ مزید دو بار عوضہ صدرات پر براجمان ہونے کی اہل ہو گئے ہیں بلادی میر پیوٹن کی دوسری صدرات کی مدت دوہزار چوبیس تک ہے اور فی الحال انہوں نے آئندہ الیکشن میں حصہ لینے کے حوالے سے بازابطہ اعلان نہیں کیا ہے